اصل میں ہماری دعاوں میں اللہ اپنے زمان میں رکھے ہمیں یقین ختم ہو گیا ہم ظاہر پر دیکھتے ہیں میں ایک دفعہ ایک چیز پڑھ رہا تھا کئی بار میں نے بیان کی امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر اپ بہت بڑا اس کا نام ہے لارنس برون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ نائنٹی ایٹی نائن میں اس کو اس کی شادی ہوئی اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اچھا وہ بیٹی کچھ عرصے بعد ہوت ہوگی اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس کو یہاں ون میں اس کو اللہ نے دوسری بیٹی دی وہ جو ڈاکٹر تھا نا اب بھی وزردندہ ہے آپ نیٹ پہ جا کے نا میں آپ کو دعا کی طاقت بتانے لگا ہوں وہ اس وقت نا مسلمان تھا نا عیسائی تھا نا یہودی تھا ملحد تھا وہ اللہ رسول کا جنت دوزق کا آخرت کا انکاری تھا کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں نام نوٹ کر لو لارنس برون اس کا نام تھا اب جب اس کو دوسری بیٹی ہوتی ہے تو وہ بالکل نیلی یعنی کہ اس کے اندر اکسیجن نہیں ہے اور دل اس کا بالکل ممولی سا کام کر رہا ہے اور نیو یارک بڑے ہسپیٹل کا وہ بڑا تھا اب وہ بیٹی بالکل ایسی ہے کہ ناکارہ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا اگر دل کا بھی اپریشن کریں گے تو کچھ گھنٹے یا کچھ دن زندہ رہے گی اولاد تو پھر اولاد ہے نا چاہے وہ شیر ہے چاہے وہ درندہ جو بھی ہے چاہے وہ ملحد تھا لیکن شفقت تو تھی نا باپ تو تھا نا اب بڑا ڈاکٹر تھا اس نے بورڈ بلایا ہارڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے انہوں نے بلا پریشن تو کرتے ہیں نا ہو سکتا ہے بچ جائے انہوں نے بلا پریشن کریں گے اگر کام جا بھی رہا پھر بھی پانچھے مہینے کے بعد یہ مر جائے گی کیونکہ اس کے خون کے اندر تو اکسیجن ہے ہی نہیں ہے اچھا ڈیسائیڈ یہ ہوئے کہ بہرحال تم بڑا آدمی تھا آپریشن کرو اب وہ کہتا ہے کہ میں آپریشن کا کہہ کر اب میری بیٹی تھی پیدا ہوئی ہوئی تھی چند گھنٹوں کی تھی میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا کیسے چیر پھار کرتے ہیں ہارڈ کا آپریشن کرنا تھا کہتا ہے میں بے چینی سے آپریشن ٹیٹر سے باہر آ کر میں اس کولیڈور کے اندر چلنا شروع ہوگا جیسے آدمی بے چینی میں ہوتا ہے نا کہتا ہے وہاں پر ایک کمرہ تھا پریئر روم لکھا ہوا تھا یعنی کہ عبادت کا کمرہ وہاں پر یہودی حیسائی جو چاہے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ مسجد ہے جو بھی جائے اپنی طریقے سے عبادت کرے کہتا ہے میں نے بولا کہ یہ میں چیک تو کروں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں یہ جو سارے کہتے ہیں چھے چھے بھلے آدمی جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں تھوڑی سے بے چینی بڑی میں جی میں کمرے میں چلا گیا کمرے میں جا کر میں نے دوزانوں بیٹھا تو میں نے مخاطب کیا اللہ کو کہ اے اللہ اگر تو ہے تو ثابت کر کہ تو ہے میری بیٹی کو ٹھیک کر دے ناممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو میڈیکل لینڈ میں ناممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو تو اللہ اس کو وہ ملحد ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت تک دعا وہ مانگ رہا ہے اور نعوذ بلہ یہ کر رہا ہے کہ اگر تو ہے یہ آپ نیٹ پہ ڈالیں گے نا اس کا نام تو آپ کو یہ سارا ملے گا کاش ہمارا جقین بن جائے اللہ پر اپنے اوپر جقین آ جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میرا اس سے رابطہ ہے یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو کسرت سے ریاضت کرتا ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے وہ تو سب کا رب ہے بس خلوص دل سے ایک بار پکارو تو صحیح اس کو ایک بار تو پکارو اب وہ ملحد ہے اللہ رسول پر یقین بھی نہیں ہے تو وہ دعا کیسے مانگا کہتا ہے پندہ منٹ کے بعد میرے آنگ سو بھی نکل آئے اب میں اٹھا میں جا کر دیکھا میں نے کہا کہ کافی دیر ہوگی آپریشن ٹیٹر میں جب گیا تو ڈاکٹر اس بچی پر جھکے ہوئے ہیں احران پریشان ہوئے ہیں کہ سر یہ پتہ نہیں کیا ہوئے اگدم اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا ہارڈ بھی اس کا کام کر ہارڈ چیز اس کی ٹھیک کر رہی ہے اللہ نے دکھائی نا اپنی برحان طرف تھی نا اس کے اندر اللہ تو سب کا ہے نا رابط تو وہ سب کا ہے اب کہتا ہے کہ میرے دل میں خلچ پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ جو لوگوں میں گروہ بندی ہے کوئی یہودی بنا ہوا ہے کوئی عیسائی بنا ہوا ہے کوئی کچھ بنا ہوا ہے تو ان میں کون صحیح ہے کہتا ہے میں گیا یہودیوں کے پاس یورشلم تک گیا اسرائیل تک گیا میں نے تحقیق شروع کی ان کی کتابوں کی دل مطمئن نہیں ہوا پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا اٹلی تک گیا بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی میں ملا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے پھر میں انڈیا آیا وہاں پر میں نے ہندووں کو جان چاہو ان کی تحقیق کی لیکن میں مطمئن نہیں تھا پھر میں چینہ چلا گیا وہاں بھدھ مذہبوں کو میں نے دیکھا بے چینہ ہو کے واپس آ گیا واپس میں اپنے ملک میں آیا تو ایک دن ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی مسجد نا تو کہتا ہے میں نے بولا کہ یار دیکھو ان کو دیکھو یہ کیا ہے حالانکہ مجھے سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے تھی کہتا ہے میں مسجد میں جانے لگا ہوں تو ایک دم میں ڈر کے پیچھے اٹ گیا پھر میں نے جا کے اس کی جیسے اندر داخل ہونے لگوں پھر میں نے کوشش کی تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی تھنڈی چیز میرے سینے میں آئی ہے کہتا ہے میں اندر نہیں جا سکا در گیا اس تھنڈا کی وجہ سے میں نے دل میں سوچا کہ یار ان کی کتاب ہے ایک قرآن نا میں اس کو ذرا پڑتا ہوں کہتا ہے جب میں نے قرآن کی سٹڈی شروع کی تو میرا اللہ دل کھولتا گیا آج اس نے آٹھ کتابیں اسلام کے اوپر لکھی ہیں میرے بھائی مایوس نہ ہوا کرو دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی وہ طریقہ کیا تھا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اگر اس پر سبر کرو گے تو یہ سمجھو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا چھپنا اور اس کا اس پر شکر کرنا کانٹا چھپ جائے ہمیں تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز ہوئی تو ایک دم گالی دیتے ہیں ٹھیلا لگ گیا ہاں جی تاں گالی ہیں گاڑی کا ٹیر پینچر ہو گیا ٹیر پینچر والے کو بھی گالی گاڑی والے کو بھی گالی اپنا بھی پیر پنیا گڑی بھی زور دے ماری دروازہ کھولا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے پر اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے انمال اسری یسرہ انمال اسری یسرہ ہر مشکل کے بعد دو آسانیے پیدا کرتا ہے میرا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری بھی اللہ کی طرف سے شفاہ بھی اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس پر صبر کیا ہاں اس کا تدارک کریں گے آپ بیمار ہیں تو دعائیں وغیرہ لیں گے لیکن آپ نے اس میں اللہ کی ازاد کو نعوذ بلہ برا بلہ نہیں کہنا نہ اپنی تقدیر کو کوسنا ہے یاد رکھیں مومن کی معمولی اسی تکلیف بھی اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر اس پر وہ شکر کرے وہاں ویلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دو نفل پڑھ لو دعا مانگ لو رونا نہیں آتا رونے والا مو بنا لو دردر کی جو ٹھوک رکھاتے پھرتے ہو تمہاری رگہ حیات کے قریب میرا رب ہے کہیں جاتے ہو کوئی ڈھیڑیوں کو پوچھتا ہے کوئی جھنڈوں کو پوچھتا ہے کوئی گھوڑوں کو پوچھتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس رب کو جو رگہ حیات کے قریب ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَوَ مَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسَلَ الْمِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس آیت کو تو پڑھ کے دیکھو یہ سورہ فاطر کی آیت ہے صحابی کہتا ہے ان تین آیتوں پڑھنے کے بعد ایک سورہ یونس کی آیتیں ہیں ایک یہ اور ایک میرے دین سے بھی نکلی ہے یہ تین آیتوں کے بعد میں بے نیاز ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ جو کر سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور جو اللہ نہ کرنا چاہے کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا ان آیتوں کا یہ مفہوم ہے جا کرنا یہ صرف سورہ فاطر کی یہ دو نمبر آئیت ہے غالباً اس کو ذرا پڑھ لینا اللہ تمہیں کوئی نقصان پچھانا چاہے تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا جب ہمارا اللہ پر یہ بلیو ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ پھر کہتا ہے میں خود کہتا ہے اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں اللہ نام ہے اللہ اسم ہے رب اللہ کی صفت ہے نام صرف دنیا میں ایک ہے اور جس چیز کا معنی نکلے وہ نام نہیں ہوتا یاد رکھنا وہ صرف کائنات میں ایک اللہ ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں باقی جتنی ہیں رحمان و رحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہمن العزیز جب بار المتقبل یہ اللہ کی صفاتیں ہیں تمہیں یہ حکم ہے کہ میری صفتوں کے ساتھ میری مدد مانگا کرو بیمار ہو تو مجھے شافی کہہ کے یا اللہ ہو یا شافی ہو رزق نہیں ہے بیروزگار ہو یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یہ صفتیں ہیں یہ خود بتایا کہ میرے چھے چھے نام ہے ان کا وسیلہ پکڑا کرو تو دعا خود کیوں نہیں مانگتے ہیں آپ لوگ گر جاؤ نا ضلیل کرو نا اس پہشانی کو اس کے آگے وہ تمہیں کسی آگے نہیں جھکنے دے گا ایک بر دل سے تو جھکو نا اس کے آگے خود وہ وعدہ کرتا ہے پانچ وقت تمہیں بلاتا ہے خود اعلان کرتا ہے ہیہا لسلا ہیہا للفلا آ آ میں آ نمجد میں آ نمات کے لئے آ فلا کے لئے آ دونوں جہاں کی کامجابی میں دوں گا میں اللہ جو مجبور نہیں ہوں جو بے بس نہیں ہوں جو کسی کے تابع نہیں ہوں جسے چاہوں دو جو چاہوں دے دوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں وہ مجھے پکار رہا ہے ہیہا لسلا ہیہا للفلا پھر میں بھاگا جاتا ہوں کوئی ڈھیڑیوں کوئی درختوں پہ کوئی پتھڑوں پہ کوئی ہاتھوں میں پہن لیا کوئی کسی نہیں کچھ کروا لیا کوئی کچھ کر لیا کہ یہ پہنوں گا تو یہ ہوگا وہ کروں گا تو یہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی اللہ سے رابطہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے حصے میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرا بندہ جب ایک بار کہتا ہے یا ربی میں دس بار کہتا ہوں یا عبدیت وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں اس کا وہ ایک قدم میری طرف آتا ہے میں دس قدم اس کی طرف آتا ہوں یہ کس کو کہا اللہ نے ہر اس کو جو اللہ پر بلیو رکھتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے میرا مشکل کشاہ میرا اللہ ہے میرا حاج تروا میرا اللہ ہے وہ بے بس نہیں باقی جو پیدا ہوئے وہ بے بس ہے جو بھی ہے